اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہور سے ہیلو فرینڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے لاسٹ ویڈیو کندے کے بارے میں آپ کو دی تھی آج بھی آپ کو ایک ویڈیو دینے لگا ہوں جو کبوتر کے کندے کے بارے میں ہی کبوتر کا کندہ یعنی کہ اس کا بازو کندہ اب اللہ پاک کی قدرت ہے جس طرح سے ہمارا بازو ہے بقاعدہ یہ ایک جوائنٹ ہے یہ جوائنٹس یہ ہیں اسی طرح کبوتر کے بھی جوائنٹس ہیں کندے میں اور یہ جوڑ یہ جوائنٹس بہت کام کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا دو جوائنٹس جو میجر ہیں مین ہیں آج آپ کو ایک فردر بات بتاؤں گا اور یہ ایک سیکرٹ چیز ہوتی ہے اکثر لوگ اس پر غور بھی نہیں کرتے اور بہت سے استادزہ کرام بتاتے بھی نہیں ہیں کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کچھ کو نہیں ہوگا تو آج آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ایک کہا تھا آپ کو کہ ایک سلسلہ شروع کرنے لگاؤں ایک استاد ایک سوال کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ جو اچھے استادزہ کرام ہیں جو آپ کو کچھ بتانے اور سمجھانے کی چاہتے ہیں جن کے دل میں خواہش ہے ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے اور ان کے علم سے بھی جو ہے فائدہ حاصل کیا جائے تو کلاش میں ہوں کچھ ایسے استادزہ جو بتانا چاہیں سکھانا چاہیں انشاءاللہ جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر بہت سے لوگ ہیں اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں ہمارے اس شوق میں بھی اچھے لوگ ہیں جو بتانا چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا کوئی چینل نہیں مل رہا تو انشاءاللہ ہم ایسے استادزہ اکرام کو ضرور پرموٹ کریں گے اور آج آپ سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی اچھی رائے شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے تو انشاءاللہ وہ جو باقی یہ نہ سوچئے گا کہ چینلز پر کچھ یہ نہیں کہتا کہ ہوتی ہے کسی پر نہیں بھی ہوتی ہوگی لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ وہ فیس وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے انٹرویو کا صرف نئے شکین حضرات کی خدمت کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ کسی سے کوئی فیس نہیں کوئی کچھ نہیں انٹرویو کر لیکن ہاں جو بات بتائی جائے وہ لوجیکلی اور اوثنٹک بات بتائی جائے یہ نہیں کہ مذاکتاں کوئی بات ہو ایک چیز کے اوپر بات لیکن وہ استاد اس چیز پر ابو رکھتا ہو یعنی اگر آنکھ پر بات ہوگی تو صرف آنکھ پر بات ہوگی اور وہ استاد صاحب آپ آنکھ کے اوپر ابو رکھتے ہو یا پروں پر یا ہڈی جوڑ پر کسی بھی چیز پر تو ایسے لوگ مجھ سے ضرور کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ ہم ان کا انٹرویو کریں گے اور باقی سب لوگوں تک وہ بات پہنچائیں گے تو لینجر آپ اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آج آپ کو کندے میں کچھ سیکرٹ ہوتا ہے جی اور وہ سیکرٹ آپ کو آج بتانے لگا لینجر آپ یہ ایک پتھا میرے ہاتھ میں اس کا ذرا شوق کریں آپ یہ کچھ عرصے سے میں نے آپ کو اپنے گولڈن نہیں دکھائے تو یہ ایک بلکل دست پر صاف ہویا پتھا بڑے شوق سے میں نے رکھا اور انشاءاللہ اب اس پتھے کو میں بریڈنگ میں ڈالوں گا اس کی آنکھ ذرا دیکھئے گا یہاں ذرا اندھیر ہے تو آپ کو شاید اور یہ بڑا خوبصورت اور یہ اس کے کلر مجھے بڑے پسند آئے ہیں یہ دونوں سائٹ سے بلکل سیم کلر ہے اور یہ شکل اس کی اب اگر میں کہوں کہ یہ پرنس کمگر ہے تو اس کی شکل بلکل پرنس جیسی ہی ہے اور یہ پتھا ماشاءاللہ میرے دل کے بڑا قریب ہے جی لیں جناب پرسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ جی اب کندے پہ ذرا گوھر کر لیں پرسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ دو جوڑ بتائے تھے ایک یہ اور ایک یہ یہ اور یہ یہ دو جوڑ آپ کو بتائے تھے ٹھیک ہے جی آج آپ کو بتانا ہے کہ ایک دو ہی نہیں بلکہ اگر آپ یہ تھوڑا سا آگے آئیں یہاں پر یہ تقریبا پر بنتا ہے جی ایک دو تین چار یعنی ساتوہ چھٹا اور ساتوہ پر اس کے نیچے آپ آجائیں بلکل یہ دیکھیں یہ ایک دو تین چار پانچ پر یہ چھ سات پر جو ہے نا اس کے نیچے یہاں پر آپ کو ایک بلکل باریک سا جوڑ محسوس ہوگا اگر آپ یہاں سے ان پروں کو ہلانا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو باہر والے پر ہے یہ علیدہ مومنٹ کرتے ہیں یعنی باقی سارا کندہ موف کرتا ہے یہ جوائنٹس جو ہے یہ اس کو ایسے کھولنے بند کرنے کے لیے ہیں لیکن یہاں پر ایک جوڑ ہے یہ بلکل یہاں پر یہ ساتوہ اور چھٹے پر کے درمیان آتا ہے جا کے یہاں یہ دیکھیں یہ جب میں اس کا باقی کندہ یہ ہے اور یہ یہاں سے only یہ یہ پر موف کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ باہر والے اس کے جو جن کو ہم پروازی پر کہتے ہیں اللہ پاک نے یہاں ایک جوڑ دیا ہے یہ پر بلکل الگ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے یہ جو جوڑ ہے یہ جو سیکرٹ جوڑ ہے یہاں پر ایک دو اور یہ آیا یہاں جوڑ اس جگہ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ چھٹے اور ساتھ میں پر کے نیچے یہ جوڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کو آپ نے جب بھی کبوتر کی پرواز چیک کرنی ہے تو آپ نے اس کو ضرور چیک کرنے ہے یہ جگہ یہ بھی جو یہاں آپ کو اصول بتایا تھا کہ بہت مطلب آپ یہ نہ ہو کہ بڑی موٹی سی ایک گرہ سی آپ کو نظر آئے یا ایک دانہ نظر آئے وہ اچھا نہیں ہوتا بلکل ایسے لگے آپ کے انگلی پر چبھے یہ کہ بڑا مضبوط اور باریک سا جوڑ ہے اور اس کے اندر بلکل آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ پلے ہے ان دو جوڑوں کی بات میں نے عقی تھی کہ جس طرح سے ایک چیز میں پلے ہوتی ہے یا ڈھیلا سا جوڑ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوگا مضبوط جوڑ اچھا ہوگا یہاں پہ آپ کو جو ایک لچک محسوس ہونی چاہیے اب یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا دکھا نہیں سکتا یہ چیز انگلیاں محسوس کرتی ہیں آپ کا ہاتھ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہاں ایک خاص قسم کی لچک اور ایک ملائمیت جو محسوس ہوتی ہے وہ آپ کی انگلیاں فیل کریں گی یا میری انگلیاں آپ فیل کر رہی ہیں تو یہ جو فیلنگ ہے نا اور یہ انگلیوں کی جو موومنٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ ہی سب بات تاں کبوتر کی پرواز اس کے کندے میں ہے اور یہ پر اس کی مدد کرتے ہیں بس پرواز یہی ہے جو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ جوڑ اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ ریشے پٹھے جو اس کو چلاتے ہیں جو اس کو مکینزم میں مدد دیتے ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے ایک دو اور یہاں پر آئے گا تیسرا اس کے بارے میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اس پہ ضرور غور کرنا ہے کہ اس میں ایک لچک ایک ملائمیت ہونی چاہیے بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو کہ یہ بالکل پر چلتے ہوئے محسوس ہی نہ ہو آپ کو اس میں لچک ہونی چاہیے یہاں پر یہ ایک دسوہ نوہ آٹھوہ ساتوہ پر اور یہ چھٹا پر یہاں پر یہ جوڑ ہوتا ہے اس جگہ اب آپ نے اپنے پرندوں میں دیکھنا ہے اور آپ نے اس کو پر غور کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینی ہے کہ کیا ہے لیں جناب اس کی تصویر بھی ایک لیں لیں جی لیں جناب بات اگر آپ کو پسند آئے تو بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ جی آپ کی محبت سے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں اور ویوز بھی بڑھ رہے ہیں یہ آپ کا بہت شکریہ بڑی مہربانی کہ مجھ اس ادنا سے انسان کو آپ نے اتنی عزت دی آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور اللہ پاکہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھی من اشتراعہ تو جی بہت شکریہ بہت شکریہ یاد رہ нач 위한